آمنت ان الاخرہ لابد یوماً آتیہ اس سے لڑے ہیں قتل کیا ہے اس کو ہاں اس بیس پہ صحابہ نے اس سے لڑائی کیے اس کو نہیں دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے یا ہماری قبلے کو فالو کر رہا ہے اس لئے کہ یہ بھی ضرورات ہے اسلام میں سے چلو بھئی حدیث نمبر چودہ ہاں سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا فقال اور عرض کیا دلنی علا عمل یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیں اذا عملتو جب میں وہ عمل کروں گا دخلت الجنہ تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں ایسا عمل بتا دیں قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئَا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو المکتوبہ فرض نماز وَتُعْتِيَ الزَّكَاةَ المفروضہ اور فرض زکاة کو ادا کرو وَتَسُوْمَا رَمَضَانَ رَمَضَان کے روزے رکھو قَال وہ کہنے لگا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ الزَّات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا أَنْقُسُ مِنْهُ جو عمل آپ نے بتائیں ہیں میں نہ ان پر اضافہ کروں گا اور نہ ان میں کمی کروں گا بس یہی عمل کروں گا بس دہاتی لوگ تھے نا تو ان کا انداز یہی ہوتا تھا بھئی یوں کہہ دیتے آہا کوئی گریوی گریوی نہیں چلے گی کہ میں زیادہ نیک من کے زیادہ عبادت شروع ہوں بس جتنا بتا دیا اس سے زیادہ بالکل بھی نہیں کروں گا تو دہاتی لوگوں کا یہی انداز ہوتا تھا اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ نہ اس میں کمی اور نہ اس میں اضافہ بس اتنے ہی ہوگا فلما واللہ جب وہ پچھت پھیر کے جانے لگا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے فرمایا من سر رہو جس شخص کو یہ بات خوش کرے کونسی بات اینظر الہ رجل من اہل الجنہ کہ وہ جنتی لوگوں میں سے کوئی مرد دیکھنا چاہے جو چاہتا ہے کہ اسے جنتی دنیا میں نظر آئے فلینظر الہ آزا تو اسے چاہیے اس بندے کو دیکھ لے آپ کو اس دہاتی کے سادگی سے اندازہ ہو گیا کہ یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے سچ کہہ رہے کہ اس پر عمل کروں گا میں تو آپ نے فرمایا دیکھ لو بھئی کیا مطلب یہ اسلام کے حکام ان پر عمل کرو تو کہاں جاؤ گے جنت میں اس حدیث سے بعض متجددین نے اور مشہور زمانے فتنہ نے استدلال کیا ہے کہ نہ سنت موقع دہ اسلام میں نہ وطر واجب ہے نہ صدق فطر ہے نہ قربانی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی کہہ رہے میں بس یہی عمل کروں گا اور اس میں آپ نے کیا فرمایا کہ نماز خائم کرو فرض نماز تو سنت موقع دہ تو اس میں ہے نہیں اور وطر بھی نہیں ہے اور زکاة دو فرض صدق فطر آیا اس میں قربانی آئی اس میں اور رمضان کے روزے رکھو تو اور وہ تو رمضان میں تو کوئی نفل حسن رمضان کے علاوہ کوئی واجب ہے نہیں تو وہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی ہے تو وہ جو مشہور زمانہ فتنہ ہے نا ان سے وہ ہے ایک آج کل بہت چلے مارکٹ میں تو ان سے ایک سوال یہ ہے کہ اور اس طرح کے اور بھی فتنے ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ وہ خنزیر کھانے سے بچے گا وہ مردار کھانے سے بچیں گے وہ داڑی بھی نہیں کٹائیں گے بہت سارے حکام ہیں نا اس میں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یا تو یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام میں مزید حکام فرض نہیں ہوئے تھے جیسے کہ صحیح حدیث ہے وطر کے بارے میں اللہ نے تمہارے لیے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا اور وہ کیا ہے وطر ہے تو جس نبی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزوں کے علاوہ کچھ فرض نہیں ہے اسی نبی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور بھی چیزیں کیا ہیں ضروری ہیں تو یا تو یہ حدیث منسوخ ہے اسلام میں کچھ اضافے بعد میں ہوئے ہیں سمجھ رہے ہیں جیسے کہ قربانی کے بارے میں آتا ہے جس میں استطاعت کے باوجود جو قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے تو قربانی کا وجوب بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر آپ نبی کی ایک حدیث کو فالو کر رہے ہیں دوسری بھی تو حدیث ہے صدقہ فطر کا بھی نبی نے آرڈر دیا ہے تو نبی کا آرڈر یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے جب تک کہ اس کے استحباب پر مستقل کوئی دلیل نہ ہو سمجھتے ہو اور جو سنتِ معقدہ ہے تو یا تو یہ صلاتِ مکتوبہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ صلاتِ مکتوبہ جو فرض نماز ہے اس کے تتمہ قصے ہوتا ہے یعنی صلاتِ مکتوبہ اپنے لوازمات کے ساتھ کیونکہ مکتوب کے اندر بھی تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض نہیں ہیں بھئی فرض نماز تو ایسے ادا ہو جائے گی قیام ہو سورہ فاتحہ پڑھ لے سورت پڑھ لے رکوع کر لے تو فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن فرض اپنے لوازمات کے ساتھ پڑھا جائے گا کی نہیں کہ تین دفعہ سبحان ربی العظیم تین دفعہ سبحان ربی العالی تو فرض نماز سے مراج جب وہ نماز ہے جو اپنے اندر کے لوازمات تو بھار کے لوازمات بھی اس میں خود بخود داخل ہوں گے سمجھتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ اگر صحابہ بھی اس پر عمل کرتے تھے کبھی چھوڑ جائیں تو اشراف کے وقت میں ان کو پڑھا کرتے تھے تو بہت شدید تاقید ہے اس کی تو یہ اور جتنے بھی دلائل ہم دیکھتے ہیں ان تمام دلائل کو ملائیں گے تو پتا چلے گا کہ یا تو یہ احدیث منصوخ ہے یا وہی ہے کہ اسلام کی جمالی تعبیر ہے اس میں یہ اسلام کے موٹے موٹے حکام اس میں بیان کیے گئے ہیں ورنہ اس میں تو جہاد بھی نہیں ہے حالانکہ جہاد نہ کرنے پر کتنی شدید وعیدیں ہیں ہے نا بہت ساری وعیدیں تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بس یہی کروں گا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کروں گا سمجھتے ہو تو یا تو یہ حدیث منصوخ ہے یا یہ حسر کیا ہے اضافی ہے کہ ان کے علاوہ میں احتراز عبادت سے نہیں ہے احتراز ان تمام رسومات سے ہے جو دوسرے غیر مسلموں نے کیے ہوئے تھے یعنی اس میں میں اضافہ کر کے کوئی بدت کا اضافہ نہیں کروں گا اس میں میں سمجھتے ہو چلو میرے بای حج کا ذکر بھی نہیں ہے اس میں اس کی تو تعبیل ہو سکتی ہے کوئی ہو سکتا ہے ان پر حج فرضی نہ ہو یہ بھی ہے لیکن یہ تعبیل بہید ہے لیکن اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حج ان پر فرض نہیں تھا تو فرض بعد میں یعنی اس کا امکان تو تھا نا کہ پیسہ آ جائے اور حج فرض ہو جائے جبکہ یہ تو اطلاق کہہ رہے ہیں تو اس میں ذرا بھی اضافہ نہیں کروں گا تو اس سے تو مطلق نہیں پتا چلنا بس یہی کروں گا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کروں گا چلو بھئی ازان ہو گئی ہے چلو بھئی زیérer على خود ہ ہی قادم بہتا ہے جزنی اس کا بھی ہے